جمل سٹینڈر کی کیا بات ہے اس میں ہم ایک سیکلر ملک میں رہتے ہیں جہاں گنگا جنگنا تہذیب ہے تو یہ میرا معاملہ ہے اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے محبوبہ مفتی نے یہ بیان بی جے پی اور ان مولاناؤں کو جواب دیتے ہوئے دیا ہے جو ان کے شیف لنگ پر جلابشے کرنے پر انہیں جم کر نشانے پڑھ لے رہے تھے دراصل جمہو کشمیر کی پورو مکھی منتری محبوبہ مفتی نے پنچزلے میں اپنے دورے کے دوران نفگرہ مندر میں پوجہ ارچنا کی اس کے بعد انہوں نے مندر کا چکڑ لگایا اور شیف لنگ کا جلابشے بھی کیا انہوں نے مندر پریسر میں یشپال شرما کی پرتیمہ پر پشپو برشا بھی کی اب مفتی کی اس مندر یاترہ پر بوال مچ گیا ہے بی جے پی اور ان مولاناؤں نے محبوبہ مفتی کو لپیٹے میں لے لیا جس پر محبوبہ مفتی نے انہیں قرارہ جواب دیا ہے سنیے آپ بھی نئی ڈبل سٹینڈر کی کیا بات ہے اس میں ہم ایک سیکلر ملک میں رہتے ہیں جہاں گنگا جنگنا تہذیب ہے وہاں ہمارے جو یشپال شرما نے وہ مندر بنایا ہے اور ان کے بیٹے چاہتے تھے میں اندر جا کے دیکھوں تو میں نے مندر دیکھا جو انہیں بنائے بڑی محنت سے بنائے بڑا کنچ والوں نے بہت دل کھول کے پیسہ دیا ہے اور اس کے بعد وہاں کسی نے میرے ہاتھ میں بڑی شردہ سے پانی کا لوٹا رکھ دیا ہے کہ آپ اس پر ڈالیے تو جب کوئی اتنی شردہ سے اتنی پیار سے آپ سے کوئی بات کرے تو آپ تو اس کو دل تو نہیں توڑیں گے نہیں میں نہیں ڈالوں گی تو انہوں نے کہا تو میں نے ڈال دیا لیکن نیمبر جی دیوبندھ کے ایک مولانا صاحب ہے انہوں نے آپ کی مخالفت یہ بولا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کی آپ کا مذہب اس کی اجازت نہیں ہے نہیں وہ تو خیر اس پہ تو میں نہیں جاؤں گی مذہب میری کیا اجازت دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے یہ گنگا جمنا تہزی والا ملک ہے یہاں ہندو مسلمان لکٹھے رہتے ہیں یہاں جو ہمارے زیارتیں ہیں وہاں مسلمانوں سے زیادہ ہندو لوگ چادر چڑھاتے ہیں تو اسی طرح مندر میں جا کے اگر کسی نے آپ کی ہاتھ میں پانی تھما دیا کہ آپ اس پہ ڈال دیجئے میں نے ڈال دیا تو یہ میرا معاملہ ہے اس میں تو میں سمجھتی ہوں جہاں سے سب سے زیادہ چرچہ میں ان کی مندر یاترہ رہی پہ نا صرف مندر گئی بلکہ وہاں جا کر انہوں نے شبلنگ پر جلا بھی شیک بھی کیا ان کی یہی پوجہ ارچنا سرکھیوں میں آ گئی اور بی جی پی سمیت کچھ مولاناؤں نے انہیں گھیڑ لیا بی جی پی نے کہا کہ محبوبہ مفتی کی مندر یاترہ کیے بل راجنے تیک نوٹنگ کی ہے محبوبہ مفتی وہی محبوبہ مفتی ہیں جنہوں نے دوہزار آٹھ میں ہائی کورٹ کے آرڈر کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا اور وہ آرڈر چند شردالوں کو کشمیر کے اندر چھت بنانے کی ایک اجازت دے رہا تھا اور محبوبہ مفتی نے ایک بھی اینچ زمین دینے سے منع کر کے جمہوں کو کشمیر کے ساتھ ہندو کو مسلمان کے ساتھ للا دیا تھا آج محبوبہ مفتی صاحبہ خود مندر پہنچی ہیں تو کم سے کم جن لوگوں کو لگتا تھا کچھ نہیں بدلا وہ اس کو دیکھ لیں مودی ہے تو سب مفت ممکن ہے کچھ مولاناوں نے بھی محبوبہ مفتی کے اس قدم کو اسلام کے خلاف قرار دیا آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ پنچ دورے کے دوران پیڈی پی ادھیاکش مفتی پورو ایمل سی سورگیے یشپال کی اور سے بنائے گئے مندر کو دیکھنے پہنچی تھی اس کے بعد محبوبہ مفتی شیوالے میں جل کا لوٹا لے کر شیولنگ پر جلا بھیشے کرتی نظر آئیں پہ جل چڑھانے کے بعد پرساد لے کر واپس لوٹ گئیں مفتی کے نوگرہ مندر درشن اور جلا بھیشے کا وہاں موجود کسی یوبک نے ویڈیو بنا لیا جو بدھوار دیر شام کو وائرل ہو گیا